نامازکار دوستو آپ سب ہی کا سواگت ہے تو آج ہم جانیں گے سرکاری نوکری کے تین سنکیت کے بارے میں بیسے تو ہم نے سرکاری نوکری کے ٹوپک پہ پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز ہماری چینل پہ بنا رکھی ہیں پر پھر بھی آپ کی کہیں نہ کہیں ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں اور ہمارے پاس سوال آتے ہیں کہ ہماری ہستریکھاؤں کو اینلیز کر کے یہ بتائیے کہ فیوچر میں ہمیں سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی تو آپ کو آج بتائیں گے تین ایسے خاص سنکیت جس کو آپ آسانی سے جان پائیں گے اور اگر ان تین سنکیت میں سے کوئی بھی سنکیت آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ کو سرکاری نوکری اوشیہ ہی ملتی ہے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں یہ تین سنکیت کون سے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گے سمپورن جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا جھدہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہے تو اپنے لیفٹ اینڈ میں یہ جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں ہم سے پرسنیلی بات کرنا تو لنک ملے گا آپ کو دسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹوٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں جارہ دیر نہ کرتے ہوئے پہلے سمکیت کے بارے میں تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے اپنا سوریہ کا پروت جسے سن ماؤنٹ بھی کہہ دیتے ہیں اور سن ماؤنٹ بنتا ہے آپ کی انامی کا انگلی کے نیچے جسے رین فنگر بھی کہہ دیتے ہیں اس پوائنٹ پر اگر کے دوستو چاہے سوریہ پروت ہے یا پھر آپ کے ہاتھ میں بننے والا کوئی بھی پروت کیوں نہ ہو تو جب بھی آپ کو کسی پروت کو انیلیز کرنے جا رہی ہیں تو دھیان لکھے گا کہ وہ ابرا ہوا ہونا ضروری ہے اب وہ آپ کیسے دیکھیں گے دوسرے ہاتھ کے انگوٹے سے دبا کے دیکھئے اگر آپ کو کسی بھی پروت کی سکن ابری ہوئی فیل ہوتی ہے مطلب کہ تھوڑی اٹھی ہوئی فیل ہوتی ہے تو مطلب کہ وہ ایک شب سمکیت ہے آنے والے سمجھ میں آپ کو فائدہ ضرور ملے گا بہت اگر وہ دبا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی ریکھا یا نشان ہی کیوں نہ بن رہا ہو تو وہ آپ کو پروپر طریقے سے فائدہ نہیں دے پاتا ہے تو اس بات کو جھان میں رکھنا ہے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھئے یہاں پر اگر آپ نے ہماری پہلے کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے کافی بار بتایا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر اگر کوئی سوریہ پروت سے ایک ریکھا نکلتی ہے اور نیچے کی اور چلی جاتی ہے مائنڈ لائن تک تو آپ کے سرکاری نوکری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہاتھ میں یہ ریکھا نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی یہ ریکھا نہ ہو اور آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سرکاری نوکری کی پوسیبیلٹی ہے یا نہیں تو دیکھئے یہاں پر ایک اور نشان بن جاتا ہے آپ کے سوریہ پروت پر اس پرکار سے دو ریکھاؤں کے میل سے اور اسے کہتے ہیں کروس کا سائن اور اگر آپ کے سوریہ پروت پر بھی ایک کروس کا سائن ہے تو دوستو یہ آپ کے سرکاری نوکری کے چانسز کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے بلکہ اس لائن سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جو آپ کو سوریہ ریکھا کے بارے میں بتایا تھا اور اگر اس پرکار سے آپ کے سوریہ پروت پر بھی نشان ہے تو آپ کی جو کوشش آپ کر رہے ہیں سرکاری نوکری پانے کے لیے یا پھر کسی بڑی کمپنی میں اپنی من چاہی نوکری پانے کے لیے تو اس کو پانے کا موقع آپ کو اوشیہ ہی ملے گا اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوریہ پروت پر نہ تو کوئی ریکھا ہے اور نہ ہی کوئی کروس سائن ہے پھر بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی تو دوستو اس کو جاننے کا دوسرا طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو دھیان سے سمجھے گا اس کے لیے آپ کو دیکھنی ہے اپنی مائنڈ لائن جسے مستق شریکھا بھی کہہ دیتے ہیں اور نورملی ہاتھوں میں جو یہ ریکھا ہے اس پرکار سے ہی ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے پھر جیسے کہ آپ اس ہاتھ میں دیکھ پا رہے ہیں اس کی ہمیں دو برانچس نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں دیکھئے یہاں پر آگے جا کی جی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو دوستو اس پرکار سے جن کے ہاتھ میں بھی دو مکھی مائنڈ لائن ہوتی ہے تو یہ بہت صوب شنکیت مانا جاتا ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جیون میں ہائر سٹڈی ہوتی ہے مطلب کہ یہ زیادہ پڑھائی کرتے ہیں اور اپنی منچاہی نوکری کو پرابط بھی کرتے ہیں اور اس کیس میں آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو کوئی بھی کارے بیچ میں ہی شروع نہیں کر دینا ہے آپ جس میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں کوئی بھی آپ اگر کارے کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ میں دو مکھی مائنڈ لائن بن نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی کارے آدھا ادھورہ سیکھ کے ہی شروع نہیں کر دینا ہے کیونکہ آنے والے سامنے میں آپ کو اسفلتہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں موقع تو پھر بھی ملیں گے بس آپ کو اچھی طریقے سے ایکسپیرینس لینے کے بعد ہی آگے قدم بڑھانا ہے تو آپ کو لانگ ٹرم کے لیے سکسس مل پائے گی اور صرف اتنا ہی نہیں اگر آپ کے یا آپ کے کسی قریبی کے ہاتھ میں اس پرکار سے دو مکھی مائنڈ لائن ہوتی ہے تو ان کے جیور میں ہمیں پولیٹکس میں بڑی سفلتہ کے یوگ نظر آتی ہیں اگر آپ راجنیٹی میں اٹرسٹ رکھتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اچھا خاصا یوگ نظر آتا ہے یہ جو دو مکھی مائنڈ لائن ہے یہ آپ کے کریئر پر بڑا پرباب ڈالتی ہے دوستو وہ کیسے دیکھیں کچھ اس پرکار اب نورولی ہاتھوں میں یہ ایک سنگل مائنڈ لائن ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے دو مکھ ہیں اور یہ جو دو مکھ ہیں اس کا ایک مکھ نیچے کی اور جا رہا ہے جو کہ شب سنگیت مانا جاتا ہے پر اگر یہ اس کے اوپو جی ڈیریکشن مطلب کہ اوپر کی اور چلا جاتا ہے اور آپ کی ہارٹ لائن تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر آپ کی جیور میں دو پوسیبیلٹی بنتی ہیں پہلی پوسیبیلٹی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویواہک جیون کے قارن آپ کے کریئر پہ ایفیکٹ پڑے یا پھر دوسری پوسیبیلٹی میں یہ بن سکتا ہے کہ آپ کے کریئر کے قارن آپ کی ویواہک جیون پہ فرق پڑ سکتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں سنبھل کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت پڑے گی اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ آپ اپنی ہسترکہ سے کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی پہ ابھی آپ کے منہ میں یہ سوال جرور ہوگا کہ سرکاری نوکری پانے کا موقع کب ملے گا تو آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو اس کے لیے ہم جانیں گے تیسرے سنکیت کے بارے میں تو اس کے لیے آپ کو اس میں بھاگیا ریکھا کو ایڈ کرنا ہے جسے کہتے ہیں فیٹ لائن جو اس پرکار سے ان کے ہاتھ میں شانی پروت تک جاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر ہمیں اس میں ایڈ کر لی نہیں ہے اپنی ہرٹ لائن اور مائنڈ لائن تو ہے ہی اب یہاں پر دیکھئے کہ مائنڈ لائن اور ہرٹ لائن کے بیچ میں ایک چھوٹی شریعہ ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے جو یہاں پر بنا دیتی ہے ایک اور کروس کا سائن اور ایک ہاک میں دو دو کروس سائن ہونا دوستو بہت بھاگیشالی مانا جاتا ہے کروس سائن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے بہت اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ کو شوٹ میں بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں مائنڈ لائن اور ہرٹ لائن کے بیچ میں ایک کروس کا سائن بنتا ہے تو یہ آپ کی جیور میں تیس سال کی عمر سے پہلے سفلتہ پانے کا موقع دیتا ہے اور اگر آپ نے موقع نہیں چکا تو آگے چل کر آپ کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں اور اگر آپ سکاری روکری پانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو عوشہ ہی چانس ملے گا اور اتنا ہی نہیں دوستو اس ہاتھ میں اگر بھاگیا ریکھا کے اوپر آپ دھیان دیں تو وہ شنی پروتک جا رہی ہے جو ان کے جیور میں بیجنس کے بھی یوگ بناتی ہے مطلب کہ جن کا یہ ہاتھ ہے ان کے جیور میں ملٹیپل کریئر اوپرچنٹیز ہیں کہنے کا بھاو یہ ہے کہ شرکاری نوکری کا بھی یوگ ہے اور بیجنس کا بھی یوگ ہے اب آپ کے انٹرسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اور قدم بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ نے اب تک نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس ہاتھ میں سوریہ پردتے بھی کروس کا سائن ہے اور یہاں ان کے ہرٹ لائن اور مائنڈ لائن کے بیچ میں بھی کروس کا سائن ہے اور ڈبل مائنڈ لائن بھی ہے تو ایک ہی ہاتھ میں تین تین سنکیت ہونا یہ بہت ہی بھاگیا شالی سنکیت مانا جاتا ہے دوستو اب جروری نہیں ہے کہ یہ تینوں ہی آپ کے ہاتھ میں بن رہے ہوں اگر ان تینوں میں سے دو بھی آپ کے ہاتھ میں بنتے ہیں تو آگے چل کر آپ کو اپنی منچاہی نوکری یا پھر منچاہہ کاریا کرنے کا موقع اوشیہ ہی ملے گا تو دوستو یہ کی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو سرکاری نوکری کے تین سنکیت بتائے اور اسی کے ساتھ کریئر سے جوڑی کچھ خاص باتیں بھی بتائیں ہیں آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹس یہاں پر کلیئر ہو گئے ہوں گے بھر اگر ابھی بھی منوے کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کے سٹوپی کی اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پال میسٹری ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کا اکارڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بھر اگر آپ کو نصف میں وشواش نہیں ہے تو آپ اپنے بچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسنائی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دیں نیکٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سنوں گا ایک اور انٹرسنگ دوپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے گا نامسکار